آپ کے پاس چاہے انورٹر ہو اور چاہے نان انورٹر ایک انشنڈ ہو لیکن اگر آپ نے پروپرلی سیفٹی نہیں کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک پی سی بی آئے رپیرنگ کے لیے یہ شارپ کمپنی کا پی سی بی ہے لیکن جب اس میں الیکٹرک زیادہ آ جائے گی تو یہ چار سو پچاس مایکرو فیرڈ چار سو وولڈ کے یہ کپیسٹرز ہیں وہ یہ تو بلاس کر چکے ہیں اور اس پوزیشن میں ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے یہ جو ویسٹرز ہیں اوپر سے پھول گئے ہوئے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہیلو ہوئے اوپر سے اور یہ دوسرا جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھیں گھوم رہا ہے یعنی کہ یہ اب فری ہو چکے ہیں تو جب ایسا بلاسٹ ہو جائے یہ آپ کی اپنی مسٹیک ہوگی اب آپ کہیں گے یہ کہ کیسے میری اپنی مسٹیک ہے بھیجلی تیز ہوئی ہے اگر آپ نے سیفٹی پروسیجر کو فالو نہیں کیا ہے تو پھر یہ آپ کی مسٹیک ہے اگر آپ سیفٹی لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ پولٹیج پروٹیکٹر آمپیرز پرنٹ پروٹیکٹر اور اس کے علاوہ کسی بھی فلکچویشن کی صورت میں بریکر ہوتا ہے وہ آپ نے اگر نہیں یوز کیا ہے اس کے علاوہ آپ پر ارثنگ نہیں کروائی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی مسٹیک ہے کیونکہ کمپنی جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے سے بناتی ہے اور شارک کمپنی تو ایک ٹاپ کلاس کمپنی ہے اب آ جاتے ہیں جی اس کی ریپیرنگ کی طرف سب سے پہلے تو یہ فیزیکلی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ خراب ہو چکے ہیں لیکن ان کی خرابی جو ہے وہ اس وقت صرف اور صرف معنی نہیں رکھتی ہے کیونکہ یہ جو ہیں کپیسٹرز پورے سسٹم کے ساتھ آگے جڑے ہوتے ہیں تو ہیٹسنگ کو یہاں سے کھول لیں گے تو اس کو میں کھول لیتا ہوں جلدی جلدی یہ میں نے اس کو الگ کر دیا سے ہیٹسنگ کو یہ اولا موڈل جو ہے اس میں ایجی پیٹی یوز نہیں ہوتا ہے اب فیزیکلی تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کپیسٹرز جو ہیں وہ خراب ہیں ان کپیسٹرز کو یہاں سے ہم آؤٹ کر لیتے ہیں لیکن آؤٹ کرنے کے لیے ایک ہی طریقے گار ہوتا ہے وہ طریقے گار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ٹانکوں کو نرم کیا جاتا ہے نرم کرنے کے لیے آپ اس کو نرم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں نئی سولڈنگ کو ہے وہ اپنا ایڈ کریں یہ میں کل دیا اب یہ دونوں پھٹے کٹے کپیسٹرز جو ہیں دیکھیں اندر سے بلکل ختم ہو گئے ہیں دونوں دیکھیں ہل رہے اندر سے تو ایسی سچویشن آ جاتی ہے جب آپ سیفٹی پروسیجر کو فالو نہیں کرتے اب اس کے دو نیکسٹ کمپننٹس ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ملٹی میٹر کا ہم استعمال کریں گے اور ملٹی میٹر میں ڈائیوڈ موڈ پہ اور کانٹیوڈی موڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ بریج ریکٹی فائر ہے اس کو چیک کریں گے کہ یہ اکی ہے کہ نہیں تو کسی بھی دو پوائنٹس پہ ہم لگا کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں صفر شو کر رہے ہیں دوسری دیت جگہ چیک کریں گے تو یہاں پہ یہ ٹھیک ہے اس کے جو مین الیکٹرک آتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن اس کے جو ڈی سی پوائنٹس باکر شارٹ سرکٹ ہے عدر پدر کر لیتے ہیں پروبز کو پھر بھی چیک کرتے ہیں اور یہ صفر ہے جی اس میں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ڈی پی ایم ہے وہ بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے تو اس کے ڈی پی ایم کو میں چیک کر لیتا ہوں نیکٹیو کو نیکٹیو پوائنٹ پہ لگا لیں گے اور پاسٹیو کو پاسٹیو پہ اور دیکھتے ہیں جی یہ بھی بالکل جی شارٹ سرکٹ دکھا رہا ہے اور نیکسٹ پوائنٹ جو اس کا ڈیو ہے وہ بلکل اکے ہیں اس طرح سے اس کا وی جو ہے وہ بھی اکے ہیں اور اس کا اخر میں یو وہ بھی اکے ہیں پوزٹیو نیکٹیو ہے وہ اپس میں شارٹ سرکٹ ہے اب یہاں پر کیا چیز شارٹ ہے بریج ریکٹیو فائر شارٹ ہے کہ اس کا ای پی ایم شارٹ ہے یہ بریج ریکٹی فائر کو بھی اوٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ اگر ہیں اب اس کو پر لکیں تکہ Strategy بریج ریکٹی فائر جو ہے وہ تھندا ہو گیا ہے اب اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں positive پہ positive لگا لیتے ہیں negative پہ negative یہ direct cipher ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا bridge rectifier جو ہے وہ short circuit ہے sub point short ہے تو bridge rectifier gone اب اگلی باری جو ہے وہ دوبارہ سے اس ipm کی ہے تو ipm پہ ہم لگا لیتے ہیں negative پہ negative probe لگائیں گے positive پہ positive یہ بھی short ہے positive جو point ہے positive negative جو ہے وہ short ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں cipher value جو ہے وہ show کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ipm ہمارا finished اس کے bridge rectifier کو بھی check کر لیتے ہیں اب یہ bridge rectifier جو ہے وہ دوبارہ سے میں check کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر اس کو check کر رہا ہوں تو یہ تو بالکل ok show کر رہا ہے اپنا آپ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی تمام point صحیح show کر رہے ہیں اب ان props کو ہم change کرتے ہیں change کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی تو یہ تو بالکل ok show کر رہا ہے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ ہمیں show کر رہا تھا اب دوبارہ سے ہم اس کے ipm کو ایک دفعہ پھر سے test کریں گے حالانکہ یہ تو بالکل گرم نہیں تھا گرم تو ہمارا وہ تھا bridge rectifier positive پہ positive رکھ لیں گے اور negative پہ negative point پھر سے check کر لیتے ہیں یہ جی بالکل positive جو ہے اس کا point شارٹ ہے بالکل جی ipm save ہونے کا کوئی chance نہیں ہے ایسا component جو کہ کبھی ok show کر رہا ہے اور کبھی bad position show کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ bad ہے کیونکہ اگر ہم دوبارہ لگائیں گے تو system پھر سے کچھ نہ کچھ fault کر دیا گا اب اس pcb پہ ہم نے مزید کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کا microcontroller شارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو دو capacitor لگے ہوئے ہیں دیکھیں c98 اور c46 جب یہ دونے شارٹ ہو جاتے ہیں تو سمجھیں microcontroller finish اس میں کوئی بھی chance نہیں ہے آپ کی repairing کا تو چیک کر لیتا ہوں سب سے پہلے capacitor نمبر 98 پہ ہم چیک کر لیں گے تو positive negative کو لگا لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ continuity mode تو جب یہاں پہ یہ دیکھیں voltage drop جو ہے وہ شو ہو رہا ہے ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو capacitor ہے اوکے ہے اور اس میں شارٹ سرکر نہیں ہے اسی طرح سے capacitor نمبر 46 پہ چیک کر لیں گے یہاں پہ بھی دیکھیں 0.7301 voltage drop جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ capacitor بھی بلکل اوکے ہے اور یہ position بھی اوکے ہے جب یہ دونوں position اگر آپ کی اوکے ہیں تو اس پہ مزید کام کیا جا سکتا ہے اگر یہاں پہ یہ شارٹ سرکٹ ہوتا تو پھر اسی وقت میں اس کو چھوڑ دیتا کیونکہ یہ IPM جو ہے وہ 100% فالٹی ہے اس لیے پھر آسان کام یہ ہی ہے کہ ہم ان کو کار دیں پینوں کو جل جل دی یہ سرک کلیر ہو گئی ہے بھی کہ نہیں اس کو دوبارہ ہم چیک کر لیتے ہیں نیکٹی پہ پوزٹیو لگا لیں گے پوزٹیو پہ جو ہے وہ نیکٹیو لگا لیں گے تو پوائنٹ نائن فور نائن دکھا رہا ہے یہ بھی زیادہ ہے پھر اس کے جو ہے وہ پہلا یہ پوائنٹ ہوگا بلکل ٹھیک ہے اب یہ اگلے پوائنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی چیک کر لیا اور یہ بھی چیک کر لیا یہ تو یہاں پہ بلکل اوکے شو کر رہے ہیں اب اس پیسی پی کو میں دوبارہ یہاں پہ چیک کر رہا ہوں تو ڈیوڈ موڈ پہ دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں اور پوزٹیو پہ جو ہے وہ پوزٹیو پن لگا لیتے ہیں اور نیکٹیو پہ نیکٹیو دونوں اس کے پوائنٹ جو ہے وہ اسی فرزیلی شو کر رہے ہیں دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو فور تری تو یہ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ اس میں اور بھی موجود ہے تو یہاں پر یہ جو آئی پی ایم ہے اوکے بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے دونوں چانسز اس میں موجود ہیں اس لیے ہم اس کو پلال آؤٹ کر دیتے ہیں اور فوکس کر لیتے ہیں جی اس کے اوپر تو یہاں پر میں نے کچھ فال جو ہے وہ ڈھونڈا ہے کیونکہ اس کا پوزٹیو نیکٹیو جو ہے وہ شارٹ ہے اور یہ کبیسٹر جو ہے وہ اسی پوزٹیو نیکٹیو کے اوپر لگا ہوا ہے کبیسٹر نمبر دیکھیں یہ سی فورٹی سیون تو یہاں پر میں کانٹینیوٹی موڈ پر اس کو چیک کرنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں سلسل کانٹینیوٹی جو ہے وہ آ رہی ہے علاقہ یہاں پر کانٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے تو اسی کبیسٹر کو جو ہے وہ ہم آؤٹ کر دیتے ہیں یہاں سے کبھی ہم کاری دیتے ہیں اب میں اس کو کار دیا تو اب میں اس کی کانٹینیوٹی چیک کروں گا اس پوائنٹ کی اور اس کے دوسرے پوائنٹ کی ابھی بھی یہاں پر کانٹینیوٹی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی چیز بھی یہاں پر شوٹ ہے اب وہ دھوننی پڑے گی کہ کیا چیز شوٹ ہے دیکھیں اس کے ساتھ جو کبیسٹر ہے اس میں کانٹینیوٹی موجود نہیں ہے یہاں پر ابھی بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈیوڈ لگی ہوئی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس کو ڈیوڈ موڈ پر ہی چیک کر لیتے ہیں اگر ڈیوڈ بھی شارٹ ہوگی تو پھر بھی یہ شورٹ سرکٹ ہو سکتے ہیں پوائنٹ یہ بلکل اکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی کبیسٹر لگی ہوئی سب کو کانٹینیوٹی موجود پر چیک کریں گے یہ سی وان ٹونٹی ٹو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ چیک کر لیتے ہیں سی ویٹی فور یہ بھی نہیں ہے میں نے یہ دوبارہ سے چیک کیا یہاں پر یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا کبیسٹر بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کبیسٹر فورٹی ایٹ اس کو بھی چیک کریں یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر بیپ دیے جا رہا ہے اس کو ہم یہاں سے آؤٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کو گرم کر لیتے ہیں یہ کبیسٹر آؤٹ ہو گیا ہے ہم سسٹم کو چیک کر لیتے ہیں کانٹینیوٹی موڈ پر ہی ہم جو ہے چیک کر لیں گے یہ ابھی بھی اس میں کانٹینیوٹی موجود ہے اس کا مطلب ہے یہ کبیسٹر ہمارا ٹھیک ہے جبکہ اس کے ساتھ یہ اولا کبیسٹر ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کبیسٹر ٹھیک ہے ان کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ایک ڈیوڈ لگی ہوئی ہے بلکل ڈیوڈ بھی شارٹ سرکر دکھا رہی ہے اب اس ڈیوڈ کو بھی میں آؤٹ کر دیتا ہوں یہ نکال دیجی یہ ڈیوڈ بھی باہر آگئی پھر سے ہم سسٹم کو چیک کر لیں گے کانٹینیوٹی موڈ پہ دوبارہ اسی کبیسٹر کو چیک کر لیتے ہیں ابھی بھی آئی جی اس میں شارٹ سرکر ہو سکتا ہے یہ اس کا آئی پی ایم یہ شارٹ سرکر وہ فیم والا یہ جو زینیوڈ ڈیوڈ ہے زینیوڈ ڈیوڈ 3 یہ نارملی یہاں پر یہ کانٹینیوٹی شو کرتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں بہت سارے سسٹم میں میں نے چیک کیا ہوئی ہے سیٹ پہ ڈیوڈ ہے دیکھیں اور یہ بھی ابھی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ابھی اب اس کے دونوں پوائنٹ پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی بھی موجود ہے اب یہاں پر کچھ حد تک جو ہے وہ پوزیشن کلیر ہو چکی ہے لیکن ابھی پتہ نہیں چلتا لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کیپیسٹر نمبر ٹوانٹی فور تو اس کی میں دیکھیں کانٹینیوٹی چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر بھی دیکھیں فول کانٹینیوٹی ہے جی تو جب اس طرح کی بزیشن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شارٹ سرکڑھونے کے چانسز یہاں پر موجود ہیں اس کو بھی کیپیسٹر نمبر ٹوانٹی فور کو بھی ملکے آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کو دیکھ لیں گے اس میں دوسرے سے نکال دیتا ہوں ایک سو پچاس مائکرو فیرل 35 وولٹ کا ہے اب یہاں پر گھومتے گھماتے جو ہے وہ بات آگئی ہے جی اس طرف مائکرو کانٹرولر کی طرف اب مائکرو کانٹرولر کیسے شارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی بھی اس میں چانس ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہو کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ پیسٹر نمبر 94 ہے جب میں اس کو لگاتا ہوں کانٹینیوٹی موڈ میں تو یہ دیکھیں یہ میں شارٹ سرکٹ شو کر رہے ہیں اب اس کے دونوں جو پوائنٹس ہیں یہ دونوں اس کی نیکٹیو پاسٹیو جو ہے پن نمبر اس پر آ رہی ہے اور ساتھ ہی جو پن نمبر 1 ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں دونوں پنیں یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں اور جب یہاں سے یہ شارٹ سرکٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مائکرو کانٹرولر بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے حالکہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس طرف سے اگر شارٹ سرکٹ ہوگا تو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ بھی یہ زیادہ تر یہ پرابلم آتی ہے اور یہ جو پرابلم ہے اب فرسٹ ٹائم آئی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ الیکٹرک تیز آئی ہے اور تیز آنی کی وجہ سے اس نے پورا دیکھیں مائکرو کانٹرولر تک جو ہے سسٹم کو ڈیمیج کر دیا یہ اب اس کے دیکھیں کیا واقع ہی ہمارا جو مائکرو کانٹرولر ہے وہی شارٹ ہے کے نہیں اب یہاں پر ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے اور وہ ہے اس مائکرو کانٹرولر کا اگر اس کو نکالنے کے بعد ہماری شارٹ سٹر ختم ہو گئی تو سمجھے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے اور اگر نہ ہوئی تو پھر مطلب کہ کچھ اور شارٹ ہے پھر ہمیں وہ چکرنا پڑے گا کیونکہ کافی چیزیں چکر لیں لیکن شارٹ سٹر ختم نہیں ہو رہی تھی تو آخر میں یہی ہے پوائنٹ ہے یہ گرم ہو گیا اب اس تر سپنے لگی ہوت ہو گیا ہے ہمارا مائکرو کانٹرولر اور اس کے پیسٹر کو چک کر لیں گے تمام کی تمام شارٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب دیکھیں کسی قسم کی کوئی شارٹ سرکٹ یہاں پر موجود نہیں ہے دیکھیں میٹر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر شارٹ ختم ہو چکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مائکرو کانٹرولر جو ہے وہ یہاں پر شارٹ سرکٹ ہے تو اس وقت میرے پاس کوئی حل نہیں ہے کیونکہ یہی حل ہے کہ کسٹمر کو یہ واپس کر دیا جائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں